لائیو سیشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں روحیت سین اور اس سمعے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر کے ایکس ڈیوپٹی سی ایم کبھندر گپتا جی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ جانکاری بھی دے دوں یہ بھاجپا کے جو ہے یہ بہت سینئر لیڈر ہے کبھندر گپتا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس چینل پہ اور پہلا پرشن میرا آپ سے یہی رہے گا کہ جمہو کشمیر کی جب سے جمہو کشمیر میں بھاجپا کی سرکار آئی تب سے جمہو کشمیر کے کن کن کاریوں کو جو ہے بھاجپا سرکار نے پورا کیا اور کیا جمہو کشمیر کے سرکار کے آنے کے بعد جو جمہو کشمیر میں جو وعدے کیے گئے تھے بھاجپا کی سرکار کے دورہ وہ پورے کیے گئے یا نہیں بھارتی انتہا پارٹی تین سال سرکار میں رہی اور تین سال کے جتنی زیادہ ڈولمنٹ ہوئی ہے اتنی آج کے اتحاس میں نہیں ہوئی کچھ کامن میریم پروگرام لے کر کے بھارتی انتہا پارٹی کی سرکار بنی تھی لیکن ہم نے اپنے ڈولمنٹ کے مدے کو لے کر کے ہی کام کیا تین سال سرکار چلنے کے بعد ایک اچھا پیریڈ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ جو کام میں تھے وہ فوکس ڈولمنٹ پہ ہی کیا گیا جو وعدہ اثر کیا گیا تھا ایمپلائیمنٹ کو لے کر پر پرنتو آج جگہ جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کا یوہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے بات کریں جمہو کشمیر سروس الیکشن بورٹ کی تو کئی سارے ایسے فارمز ہیں جو دوہزار انیس دوہزار بیس میں فل کیے گئے تھے پرنتو ابھی تک جو ہے ان کا ایکزام نہیں ہے جمہو کشمیر کا جو یوہ ہے وہ سڑکوں پہ ہے تو روزگار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا رہے گا روزگار نوجوان کو ملنا چاہیے جس پرکار سے دھاڑا تین سو ستر ہٹا کر کے ایک شانتی بیوستہ بنائی گئی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ادھارن ہے آج یہاں پر اتنکواد ایک اتحاس بن کر کے رہ گیا ہے جہاں تک آپ دوہیار انیس بیس کی بات کرتے ہیں وہ بھاتینتہ پارٹی کی سرکار تو دوہیار اٹھارہ جون تک تھی اس کے بعد بہت سے جو افسر ہیں وہ بھی مدرہ لون کے مادہم سے بہت سے ایسی انویسمنٹ جو یہاں پر آ رہا ہے یہ کارپوریٹر سیکٹر آ رہا ہے اور جہاں تک ہم کہیں بھارت سرکار کی طرف سے ایمز یہ اپنے آئی آئی ٹی آئی ایم اس کے بعد جمہو زو جہاں پر ریور فرنڈ کا کام ہو رہا ہے ایکسپرس آئی وے بن رہے ہیں رنگ روڈز بن رہی ہیں گنڈولا بن چکا ہے یہ ساری اسی پارٹی کے کام کے سمیں میں ہوئے اور آنے والا سمیں بھی جمہو کشمیربیل کے ایک بہتر سمیں ہے جہاں تک یہ جو نوجوان سڑکوں پر ہیں یہ پرانی سرکاروں کی گلت نتیوں کا نتیجہ ہے سر جیسا کہ ہم بات کریں کہ یواراج پچھ سبھا اور انی جو دھوگرے ہیں جمہو کے وہ جو ہے لگاتار جو ہے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں سرور ٹول پلازا کو لے کے اور سمارٹ میٹرز کو لے کے آپ کا کیا کہنا رہے گا اس کے اوپر کی کیا سرور ٹول پلازا اور سمارٹ میٹرز کو ہٹایا جائے گا یا نہیں دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن آج ماننی گڑکری جی کو ملنے والا ہے سرکار میں جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں مل بیٹھ کر کے لیے جاتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی چاہتی ہے اور کرے گی اور یہ بھارتی انتہ پارٹی دوارہ ہی ہونے والا ہے کہ جو ٹول پلازا ہے کچھ دن پہلے ہمارے کچھ نیتا ملے تھے مانے اوپ راجعہ پال جی نے بھی اس چیز کا آشواسن دیا ہے جب لوگ وہاں پر بات کریں گے ایک نیشنل ہائیوے آتھارٹی کا یہ مدہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو بلا کر کے پھر یہ فیصلے ہوں گے جب وہ پہلے کہا گیا تھا کہ راجعہ پال جی نے بھی ان کو کہا اس کے بعد جو چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں تو اس کا بھارتی انتہ پارٹی بھی یہی مانگ کرتی ہے جب تک سڑک نہیں ہے پول ٹوٹ گئے ہیں پہلے فور لین تھی ٹھیک تھی لیکن اب وہاں پر سڑک بننے سکس لین ہونے کے کاران سے وہاں پر دکھتیں آ رہی ہیں تو پول پلازا کو ستھگت کر دینا چاہے ہیں تو میرا انتیم سوال سر میرا انتیم پرشن آپ سے یہی رہے گا کہ آنے والے سمائے میں اب لوکل باڈی الیکشن اور پنچائت الیکشن ہو سکتا ہے کہ اسمبلی الیکشن بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو کیا لگتا ہے کہ بھاجپا کی سرکار جو ہے یہاں پہ دب دبا پھر واپس بنانے میں جو ہے کائم رہی گیا نہیں کامیاب رہی گیا نہیں بھارتی انتہ پارٹی آج تو یہ جو پارٹیاں میں باقی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے علاوہ کون سی پارٹی آپ کو نظر آتی تھی لوگوں کے حتوں کے لیے یہ جو آج بھی جو کام ہوئے ہیں آج جو لوگوں کا ہم نے کرونا سے بچایا ہے وہ پردھان منتی جی کا بہت بڑا انیشیٹیو تھا پچھلے تین سالوں سے لوگوں کو مفتر آشن دیا جا رہا ہے یہ پردھان منتی جی کا انیشیٹیو ہے اس کے علاوہ لوگوں کے آیوشمان کارڈ اس کا لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے پانچ لاکھ کا بیمہ کس سرکار نے آئی تک دیا میں یہ پوچھنا چاہتا اور جو ایش رمکارڈ ہے وہ پہلے کس نے بنائے آج تک نہیں بنائے آج چاہے وہ مہلا ہو چاہے یوہ ہو چاہے آم ناغرک ہو اس کے لیے بھارسی انتہ پارٹی سوچتی ہے اور بھارسی انتہ پارٹی پندت دین دیالوپادی جی کے سدھان پر چلتی ہے کہ جو بھی پچھڑا آدمی ہے اس کو کس پرکار سے اس کا جیون سر آگے بڑھانا ہے لوگوں کو مکان دیے جا رہے ہیں لوگوں کو ہر طرح سے ابھی آپ نے دیکھا پہ پچھلے دنوں دوستو سپتر مکان یہاں پر جو دے گئے ہیں اسی طرح سے دو لاکھ مکان یہاں پر بننے سرکار سوچ رہی ہے اور کرے گی اور ہم کر کر کے دکھائیں گے اور جمہو منسپل کارپوریشن یا دوسرے لوکل باڈیز کے الیکشن میں پھر سے پہلے کی طرح بڑی پارٹی بن کر کے ہم ہی اوپریں گے جی بہت بہت دھنیواد آپ کا جیسا کی آپ نے دیکھا کی کویندر گپتہ جی کا یہ ساپ ساپ کہنا ہے کہ سروٹول پلازا کو جو ہے اور سمارٹ میٹرز کے اوپر جو ہے اب ادھیان کیا جائے گا ان کا میمورینڈم جو ہے وہ این ایچ آئی کے پاس جو ہے وہ گیا ہوا ہے اور بات چیت کر کے جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے جو ہے پوری طرح سے استاگت کیا جائے ہٹایا جائے وہاں سے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی آشواسن دیا کہ ایمپلائیمنٹ کو لے کے جو ہے ترہ ترہ کے جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ جو مکشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹیز وارہ لانچ کی گئے جیسے ایمز اور آئی ایٹیز کی انہوں نے بات کی اسی کے ساتھ آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت دھنیواد آپ دیکھتے رہیے دا یونیک کیمرمنٹ انیل کے ساتھ